استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی پیش اب تک کی جمہو کشمیر کی تازہ خبریں ناظرین شمارے میں خبروں کی شروعات آج جمہو کشمیر میں بدلتی موسمی صورتحال سے کریں گے گلمرک کے اوپری علاقوں اور پیر کی گلی کے مقام پر حلکی برباری کے بیچ جمہو کشمیر کے کشصوں میں بارشوں کے بعد شبانہ درجہ حرارت میں کم ہی آئی ہے ادھر محکمہ اس میں آتے ہیں اگلے چوبیس گنٹو کے دوران جمہو کشمیر میں ہلکی بارش اور گرد چمک کے ساتھ موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے مطالقہ محکمہ کے ترجمان کے مطابق سترہ اکتوبر تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اس دوران ٹینل کے آر پار کئی علاقوں میں تازہ بارشوں کے بعد شبانہ درجہ حرارت میں کم ہی ریکارڈ کی گئی ہے وہیں اس دوران پیر کی گلی میں جاری برباری کے باعث مغل شہرہ پر ٹرافیک کی نکلو حمل کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے تصویر ہے پیر کی گلی کی ہیں آج موسم نے کروٹ لی جس کے ساتھ کشمیر کے اونچے پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ شروع ہوا معلوم آئے کہ مغل شہرہ پر پیر کی گلی کے مقام پر بھی سپیر کے بعد برباری کا سلسلہ شروع ہوا جس وضع سے شہرہ پر ٹرافیک کی نکلو حمل کو روک دیا گیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق شہرہ پر فسلن کی وجہ سے گاڑیوں کی عام درافت روک دی گئی ہے اور سفر شروع کرنے سے پہلے آپ ٹرافیک کنٹرول یونٹ کے ساتھ ضرور رابطہ قائم کریں وہیں مغل شہرہ پر ایک ٹرک ڈرائیور اس وقت مکمہ آجل بن گیا جب ٹرک شہرہ پر گرتے ہوئے پتھروں کی زد میں آگیا مرنے والے کی شناکت پولیس نے محمد توفیق والد قربان علی سیکھنا سیتا پور اتر پردیش کی طور پر کی ہے پولیس حکام نے مزید بتایا کہ سیبو سے لدہ ایک ٹرک سرنگر سے راجوری کی طرف جا رہا تھا کہ پنار پول پر گرتے ہوئے پتھروں کے ایک بڑے پہاڑ کی زد میں آ گیا جس کی وجہ سے ڈرائیور شدی طور پر زکمی ہو گیا اور موکے پر ہی دم توڑ گیا پولیس کا کہنا ہے کہ پتھر لگنے سے گاڑی بھی اُلٹ گئی ہے آگے بڑھ تو یہ ناظرین موسم کے بعد اب سرحدوں کا حال فوج کی ناردن کمانڈر لیٹرن جنرل نے کہا کہ سرحدوں پر کسی بھی دراندازی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارتی فوج بلکل تیار ہے اور کسی بھی دراندازی کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا دویدی آج اکنور سیکٹر میں اگلی چوکیوں کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے فوجی مشکو کا بھی مشاہدہ کیا انہوں نے تمام رینکوں کو ان کے پیشے ورانہ میار کے لیے سرہا اور فوجیوں کی حوصلہ عفضائی کی کہ وہ بہترین کارکردگی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس موقع پر دویدی نے کہا کہ فوج کی سرحدوں پر چوکسی کی وجہ سے ہی جمہو کشمیر میں آمن کی فضا قائم ہے کیونکہ فوج نے دراندازی کے معاملے پر زیرو ٹالرنس کی پالسی اپنا ہی ہوئی ہے خبروں میں آگے بڑھتوئے ناظرین کو بتاتے چلیں جمہو کشمیر میں سرکاری سکولو میں سینکڑوں سادزا کی جانب سے نوکری حاصل کرنے کے لیے جالی اصناد پیش کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے جس کے نتیجے میں اس اصناد سرکار کے ریڈار پر آ چکے ہیں محکمہ تعلیم نے انہوں سادزا کی اصناد کی جانچ پرتال شروع کر دی ہے جنہوں نے موبائنہ طور پر سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے جالی اصناد فرام کی ہیں زرائے نے بتایا کہ سینکڑوں سادزا جو کہ اس وقت بھی مختلف سرکاری سکولو میں تائنات ہیں زرائے نے مزید بتایا کہ انہوں سادزا نے مختلف پرائیویٹ یونیورسٹیز سے پسید تعلیمی نظام کے تحت یہ اصناد حاصل کی ہیں جو کہ سرکاری طور پر منظور شدہ یونیورسٹیز نہیں ہیں اور اب انہوں سادزا کی اصناد کی جانچ پرتال کی جاری ہے سرکاری زائے نے مزید بتایا کہ جلد ہی اس سلسلے میں کاروائی شروع کی جائے گی اور انہوں نے سادزا کو فارغ کیا جائے گا جن کی اصناد جالی پائی جائیں گی آخر میں چلتے چلتے ناظرین کو بتاتے چلیں وزر آزم کے کشمیر ریمارکس پر کانگرس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ولو بھائی پٹیل کشمیر کو بھارت میں زم کرنے کے حق میں نہیں تھے اور یہ بات بی جے پی کے خاص شخص گلام نبی آزاد کو بھی پتا ہے انہوں نے کہا کہ جوہلال نہرو کی دوستی کی وجہ سے ہی شیخ عبداللہ نے بھارت کے ساتھ علاق کو مکمل کیا ناظرین کانگرس نے منگل کو وزر آزم نریندر موڈی کے ان داؤوں کا جواب دیا کہ جمہ کشمیر کا مستہ ہندوستان کے پہلے وزر آزم جوہلال نہرو نے حل نہیں کیا اگرچہ پی اے موڈی نہ نہرو کا نام نہیں لیا لیکن کانگرس نے کہا کہ وہ پہلے حقائق کی جاج کریں بھارت نے جمہ کشمیر کے اس وقت کے حکمران مہارا جہاری سنگھ پر آزادی کے فوراں باد ہندوستان کے ساتھ علاق نہ کرنے کا الزام لگایا لیکن پاکستان کے حملہ وروں نے اس جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کے بعد ہی فیستہ کیا گیا ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیروانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر ازمہ کے ساتھ فلال اتنا ہی ادب السلام